نعرے تکبیر نعرے رسالہ روحی نبی لکرم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک ربی لیزتی اما یصفون و سلام للمرسلین والحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہی وضریاتہی وہل بیتہی اجمعین اما بعد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ليس البر ان تولو وجوہكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ واليوم الاخر والملائکة والکتاب والنبیین وات المال على هبه ذب القرب واليتام والمساکین وابن السبيل والسائلین وفي الرقاب واقام السلاة وات الزکاة والموفون بعہد اذا آهدوا والصابرین في البأساء والدراء وحین البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ مولانا لظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمين منع علینا ربنا اذ بعث محمد ایده بی ایده ایدنا بی احمد ارسله مبشرا ارسله ممجد صلو علیہ دائیمن صلو علیہ سرمد جھوم جھوم کر حدیع درود پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل محمد بارک وصلیم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ وطالعہ میں ایک مرتبہ اور حدیع درود پیش کریں صلی اللہ علیہ نبی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بابا زب بلان صلی اللہ اللہ نبی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ محترم حضرین کرام یہ تیسری تقریر ہے آج آپ کے درمیان شاعر اسلام جنب پرویس صاحب کی چھوچوی بھی موجود ہیں اب یہ آپ نے تفصیل کے ساتھ ان کے کلامات کو سنا ہے حصول برکت کے لیے آج میں بھی تین چار شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں دعائیہ ہے اور اسے میں آپ کو سنا بھی چکا ہوں اے میرے نفس تُو سر کشی چھوڑ دے سر کشی چھوڑ دے اے میرے نفس تُو سر کشی چھوڑ دے سر کشی چھوڑ دے اے میرے نفس تُو سر کشی چھوڑ دے اُن کا دامن پکڑ گم رہی چھوڑ دے گم رہی چھوڑ دے اُن کا دامن پکڑ گم رہی چھوڑ دے گم رہی چھوڑ دے جو عباد تصور سے خالی رہے خالی رہے جو عباد تصور سے خالی رہے ایسے سجدے نہ کر بندگی چھوڑ دے بندگی چھوڑ دے ایسے سجدے نہ کر بندگی چھوڑ دے بندگی چھوڑ دے اور دیکھیں اللہ سے محبت جو میں نے بیان کیا تھا وہ کیا ہے کس طریقے سے انسان کو قربانی کے لئے تیار رہنا چاہیئے پھر اس کا انام کیا ہے دین کے واسطے گردنے پیش کر گردنے پیش کر دین کے واسطے گردنے پیش کر چل باقا کی طرف زندگی چھوڑ دے زندگی چھوڑ دے چل باقا کی طرف زندگی چھوڑ دے زندگی چھوڑ دے آتیش شوق سے میں قدے پھوک کر ادھر ادھر پینے والوں تو میں پینے کی جگہ بتا رہا ہوں آتیش شوق سے میں قدے پھوک کر میں قدے پھوک کر آتیش شوق سے میں قدے پھوک کر اُن کی نظروں سے پی میں کشی چھوڑ دے میں کشی چھوڑ دے اُن کی نظروں سے پی میں کشی چھوڑ دے میں کشی چھوڑ دے اور جب یہ درد سے واقف ہو جاؤ گے کہ درد میں کتنی لذت ہے تو دیکھئے درد کے ساز سے غنچے کھل جائیں گے غنچے کھل جائیں گے درد کے ساز سے غنچے کھل جائیں گے اِشک کی چھوٹ کھا ہر خوشی چھوڑ دے اِشک کی چھوٹ کھا ہر خوشی چھوڑ دے ہر خوشی چھوڑ دے ایک مرید کی دل کی صدا جو ہوتی ہے اور ایک عظم جو ہوتا ہے وہ بیان کر رہا ہوں مقتہ حضرت خدمت ہے چھوڑ سکتا ہے اشرف سبھی نعمتیں ہاں سبھی نعمتیں چھوڑ سکتا ہے اشرف سبھی نعمتیں کیوں بھلا نصبتے اشرفی چھوڑ دے اشرفی چھوڑ دے کیوں بھلا نصبتے اشرفی چھوڑ دے اشرفی چھوڑ دے اور انہی جس بات کے ساتھ میں نے بیان کیا گزشتہ سے پیوستہ مضمون کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے موں کو قبلہ یا مشرق و مغرب کی طرف پھیرتے رہو بلکہ نیکی وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر اور ملائکہ پر کتاب پر تمام نبیوں پر وَعْتَ الْمَالَى محبت کے باوجود قرابتداروں پر یتیموں پر مسکینوں پر وَبْنَ السَّبِيلَ مُسَافِرُونَ پر ضرورت مند مہمانوں پر وَسَّائِلِينَ مَانگنے والوں پر وَفِرْ رِقَابْ اور قیدیوں پر یہ مال کا مسرف ہے ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ کی محبت کا تقاضہ کیا ہے اور اللہ کی محبت میں ہمیں کیسا رہنا چاہیے اس پر بھروسہ کرنا چاہیے اس سے محبت کرنا چاہیے اور اس کے احکام کی پابندی کرنی چاہیے اور اسی احکام کی پابندی اور اسی اطاعت اور اسی بھروسے کہ جلووں کو سمیت کر کے جب آپ آگے بڑھیں تو آیت کہتی ہے کہ ایمان آپ کا آخرت پر بھی ہونا چاہیے ایمان یومِ آخرت پر آخرت کے دن پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے اور آخرت کے دن پر اگر ایمان ہے تو ہمارے آمال اچھائیوں کے پیکر میں ٹھلتے رہیں گے آخرت کا تصور میں نے بتایا تھا کہ آخرت کا تصور ہمارا کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ کر لیا وہ کر لیا اس کے بعد کوئی دنیا سامنے آنے والی نہیں ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اپنے حساب و کتاب کو کہیں پیش نہیں کرنا ہم اپنے آمال لے کر کے مر جائیں گے اور مرنے کے بعد سڑ جائیں گے سڑنے کے بعد گل جائیں گے ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی بس اس کے بعد کچھ نہیں ہے یہ تو واقعہ ہے کہ ایسا ہوگا مگر یاد رکھو انسان کی فلا اور بہبود کے لیے انسان کے فائدے کے لیے دنیا کے تمام نظام کو بنایا گیا اور ہر چیز کو انسان کے مفاد کا تابع کر دیا گیا کوئی بھی چیز ہو وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے انسان کو اسی لیے آخری مخلوق بنایا لاست میں بننے والی مخلوق کا نام انسان ہے پہلے انتظام کیا پہلے فسلیٹی دی جب آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو کمرہ دائی سے آپ نے تیار کر دیا بیٹ تیار کر دیا کھڑکی دروازہ گھر سب کچھ اکومیڈیشن ریڈی ایسے ہی انسان اتنا افضل اور اتنا محترم کہ جسے کرم نہ بنی آدم کا تاج پہنایا گیا لقد خلقنا الانسان فی حسن تقویم کا لباس پہنایا گیا اور اس کی ضرورتوں کے لیے تمام چیزوں کو پیدا کیا گیا آسمان سے بھی انسان کا فائدہ زمین سے بھی انسان کا فائدہ ہواوں سے بھی فائدہ فضاؤں سے بھی فائدہ انسان سے فائدہ حاصل کرنے والا ہی ہو رہا ہے آج تو یہ مزاج ایسا بن گیا کہ اب سب لوگ یہی سوچتے ہیں بس فائدہ ہونا چاہیے کسی طرح سے بھی فائدہ ہو تو اے فائدے کے متلاشیوں فائدہ سوچو مگر فائدہ وہ فائدہ نہیں ہے جسو تمہاری ناقص اقل سوچتی ہے فائدہ وہ فائدہ ہے جس میں تمہیں بر حاصل ہو تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اسے فائدہ کہتے ہیں تم بندے ہو کر کے مولا سے دور ہو جاؤ جنت ہو کر کے جنت سے دور ہو جاؤ یہ کوئی فائدے کی بات ہے فائدہ اسے نہیں کہتے ہیں انسان کے فائدوں کے لئے تمام چیزیں بنائی گئیں آسمان زمین ہوا فضا چرن پرن سب کچھ دریا پہاڑ پیڑ یہ سب انسان کے فائدے کے لئے اب یہ آسمان کب سے ہے اور کب تک رہے گا زمین کب سے ہے اور کب تک رہے گیا تمہاری زندگی انسان کی زندگی ساٹھ سال ستر سال اسی سال تو جو تمہارے فائدے کے لئے بنایا جائے وہ تو زیادہ رہے اور تم اتنی جلدی چلے جاؤ پھر تمہارے زندگی کی کتاب ختم ہو جائے نہیں دوستو وہ جو تمہیں موت آئی ہے وہ ایک ہجاب ہے ہجاب اور وہاں سے تمہاری دوسری زندگی شروع ہوتی ہے حساب و کتاب کی زندگی یہ تمام چیزیں موجود ہوں اور تم ختم ہو جاؤ ایسا نہیں ہے تمہارے تابے یہ چیزیں کی گئیں اور یہ اسی طریقے سے موجود ہیں تم بھی موجود رہو گے شکلیں الگ الگ ہوں گے انداز الگ الگ رہے گا دنیا تمہارے لئے دارالعمل بنا گیا اب فائدہ اٹھاؤ اور دیکھو کہ تم ناشکر بنتے ہو کہ شکر گزار بنتے ہو اگر ناشکر ناشکری تمہارے اندر ہے تو تمہارا جو دوسرا دور ہوگا وہ تمہاری ناشکری کا عمل تم کو تھیلنا ہوگا کہ تم نے کون سی ناشکری کی ہے آخرت کا تصور یاد رکھنا یوم یقوم الحساب جس دن حساب دینا ہے اس دن کو یاد رکھنا صبح کرو شام کرو ہر عمل کرو لیکن ہر عمل کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ تمہیں کسی کو جواب دینا ہے کسی کے سامنے اپنی صبح و شام کی حکایتیں بیان کرنی ہیں تمہیں بتانا ہے کہ خالق حقیقی نے تمہارے ہاتھ اور پیر پیدا کیے تو تم نے کیا کیا تم نہ بتانا چاہو تب بھی یہ ہاتھ اور پیر اور تمہارے آزا گواہی دیں گے اے رب العالمین یہ ہاتھ اس نے معصیت کو انجام دیا ہے گناہوں کو انجام دیا ہے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے قانون تھا حکم خداوندی تھی تیری محبت سے دور ہو کر کے تیری اتعاد سے دور ہو کر کے آخرت کو بھلا کر کے یہ کام کرتا تھا اس نے دنیا کو ہی اپنی جنت سمجھ لیا تھا یہ دنیا یہ جنت نہیں ہے یہ کارخانہ ہے یہ دار العمل ہے یہاں پر بھٹکو گے اور راہ راست پر نہیں آو گے تو تمہیں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا جواب دے ہونا پڑے گا یاد رکھنا ہر عمل کا جواب دے ہونا پڑے گا ہماری اور آپ کی غفلتیں ہمیں خیال بھی نہیں لانے دیتی کہ ایک دن ہم کو جواب دینا ہے ایک دن ہم کو حساب کتاب دینا ہے ایک دن ہم کو اپنے آمال کی فائل پیش کرنی ہے ہمیں دھیان تک نہیں آتا جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ایسا غافل رہتے ہیں ایسا غافل رہتے ہیں ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کوئی ذات اس آمال کو دیکھ رہی ہوگی اور اس نے تمام چیزوں کا نظام بنا رکھا ہوگا اور کوئی ہمارے حساب و کتاب کو بغل میں لکھ رہا ہوگا کراماں کاتبین تمہارے پاس موجود ہیں ہمیں اس کا خیال تک نہیں ہوتا وہ گناہ جس سے وہ غلط بات جس سے ماں ناراض ہو تو ماں سے چھپ کر لو باں سے چھپ کر کے کر لو لحاظ کرتے ہو بڑوں کا لحاظ سگریٹ پینے کے لیے باہر چلے گئے سگریٹ پینے کے لیے باہر چلے گئے کیوں بھائی باہر چلے گئے حضرت کے سامنے سگریٹ پیتے ہیں اچھا نہیں ہوتا اتنا خیال ہے کاس اتنا خیال اور بھی کر لو کہ جب تم عمل کر رہے ہو تو تم یہ تصور رکھو کہ اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے جو تمہارے حساب و کتاب کو لکھ رہا ہے جیسا جیسا کر رہے ہو ویسا ویسا لکھ رہے ہیں جب تم جان رہے ہو کہ کوئی تمہارا عمل لکھ رہا ہے تو کوشش کرو کہ وہ دفتر بھر جائے جس میں تمہارے حسنات لکھے جائیں جس میں تمہارے اچھا ہی باتیں لکھے جائیں جب تمہارا تصور میں یہ ہے کہ وہ فرشتہ لکھ رہا ہے ایک ادھر لکھ رہا ہے ایک ادھر لکھ رہا ہے کریکٹر سرٹیفیکٹ تمہیں دے گا تو کیوں نہیں کوشش کرتے کہ تمہارے حسنات کے دفتر کو بھر دے مگر ان فرشتوں کا بھی خیال نہیں ہوتا آخرت کا تصور ہو تو ان فرشتوں کا بھی خیال ہو لیکن آخرت کا تصور بھی نہیں ہے ایسے ہی قبر کے بعد کی زندگی کیا ہوگا قبر میں کیا ہوگا مہا کے حالات کیا ہوں گے دنیا میں کوئی ایسا امتحان دیکھا ہے دنیا میں پرچہ آؤٹ ہو جائے تو اسٹوڈنٹ اس پرچے کو بھر کر کے بے فکری سے امتحان دیتا ہے اس لئے کہ اس کا سوال پہلے معلوم ہے جب سوال معلوم ہو جائے تو جواب تیار کرنے میں آسانی صرف سوال معلوم ہو جائے تو جواب تیار کرنے میں آسانی اور امتحان میں اچھا نمبر پانے کے امیدوار ہو جاتے ہو یہاں سوال ہی نہیں معلوم ہے یہاں جواب بھی معلوم ہے یہاں سے سوال نہیں معلوم یہاں جواب بھی معلوم ہے ہے کوئی ایسا امتحان کہ تین سوال ہوں گے بس اور یہ یہ اس کا جواب ہوگا بس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا اللہ اس کا جواب ہے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا اسلام اس کا جواب ہے شخصیت کے بارے میں پوچھا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و حالہ صفات اس کا جواب ہے سوال بھی معلوم جواب بھی معلوم مگر یاد رکھنا تم سب جواب معلوم کرنے سے جواب نہیں دے پاؤگے تمہیں جواب معلوم ہے اس سے تم جواب نہیں دے پاؤگے قبر کی تنہائیوں میں جب جاؤگے اور ظلمتوں کے اندر جب تم جاؤگے تمہیں تمہارے آمال حسنہ کی جو طاقت ہے وہ تمہارے قلب کو منور کیے رہے گی اور وہ تمہارے زبان کو متحر کیے رہے گی اور اسی زبان سے تم رسول پاک کے صدقے میں ان سوالوں کا جواب دے پاؤگے لیکن اگر تم نے زندگی پر غفلتوں میں گزاری ہے بدعملی میں گزاری ہے تو چاہے جیتاں جواب معلوم ہوگا وہاں تم لا عدری کہتے ہوئے ہی اٹھتے نظر آوگے یاد رکھو یہ قبر یہ ہم روز دفنا کر کے آتے ہیں روز آدمی کو قبرستان پہنچا کر کے آتے ہیں فاتبرو یا علی لبسار عبرت حاصل کرو ہے اقل مندوں ہم عبرت نہیں حاصل کر سکتے ہیں ہمیں عبرت نہیں ہوتی ہے یہ عبرت کا موقع ہے یہ دس محرم الحرام تک جو آپ سب سنو یہ سب عبرت ہے کربلا کا میدان بھی عبرت ہے چہادت بھی عبرت ہے ہر چیز سے سبق پکڑنا عبرت کہتے ہیں صرف تماشوں میں اپنے کو مت کھلونا بنا ہو کہ اس چیزوں سے سبق حاصل کرو حسین کیسے جیتے تھے اسے بھی اپنا ہو حسین کیسے طریقے سے زندگی گزارتے تھے اس کو بھی اپنا ہو اس طریقے سے کام نہیں بنیے والا دوستو میں روز آپ سے کہہ رہا ہوں عبرت کا مقام ہے قبر کی تنہائیوں میں آپ کو آپ کے عامال حسنہ نیک عمل آپ کو سہارا دے گا آپ جواب دیں گے آپ آخرت کے تصور کے تحت کام کرو میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آپ جب کام کریں تو ہر کام کو یہ سوچ کر کریں کہ اس کا جواب آپ کو دینا ہے تمہارے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں تمہارے عامال نامے کو دیا جائے یا بائیں ہاتھ میں دیا جائے یہ تیہ کیا جائے گا اور اسی میں نشانی چھپی ہوئی ہے کہ اگر تم نے داہنے ہاتھ میں پایا تو تم کامیاب ہو اور اگر تم نے بائیں ہاتھ میں نامہ عامال پایا تو تم نامراد ہو یہ عام مضمون ہے مگر اس سے خاص لگاؤ پیدا کرنے کی پرشیس کرو یاد رکھنا مر جانے کے بعد سب برابر نہیں ہوتے علم والے اور جہالت والے برابر نہیں ہو سکتے جیسے تم نے زندگی گزاری ہے نیکیوں کی زندگی گزاری ہے تو بعد میں نیکوں کا انجام بھی الگ ہوگا برائی کی زندگی گزاری ہے تو برو کا انجام بھی الگ ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ سم نر کے مٹی میں مل گئے تو سب ایک طرح ہو گئے جی نہیں جب تم نے یہاں الگ الگ زندگی گزاری ہے تو تمہیں نتیجہ بھی وہاں الگ الگ ہی ملتا نظر آئے یاد رکھنا الگ الگ نتیجہ ملے گا اچھا ہی کرو گے میں نے آپ کو بتایا تھا اصول ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرْنْ يَرَا اس بات کو اپنے دماغ میں بسالو کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کیا اس کے بدلے کو پائے گا اور جس نے برائی کیا اس کے بدلے پائے گا تمہاری نیکیاں اور تمہاری برائیاں یہ تمہارے انجام کی منتظر ہیں کس طرف قدم بڑھاتے ہو یہ تمہارے اوپر ڈیپنڈ ہے لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ قرآن کہہ رہا ہے کلیئر کٹ کہہ رہا ہے اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہو سکتے اصحاب الجنت ہم الفائزون یہ اصحاب الجنہ ہے یہ کامیاب لوگ ہیں کامیاب کون جو اصحاب الجنہ ہیں جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں جہنمیوں کو کامیاب نہ سمجھنا جہنمی نہیں کامیاب ہے جنتی کامیاب ہیں جنتی کیسے کامیاب ہوں گے جنت والا کام کرنے والے تو جو جنت کا والا کام کرتے ہیں آمالے حسنہ کرتے ہیں نیکیوں کی کام کے امور انجام دیتے ہیں جو اچھے کام والے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں فوض و فلا والے ہوا کرتے ہیں اور جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں ماسیت کا ارتکاب کرتے ہیں گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں وہ دنیا میں بھی خسارے میں رہتے ہیں اور آخرت میں بھی خسارے میں رہتے ہیں اور ایک بات اور یاد رکھئے گا اسی سلسلے کی کہ ہمارے عمل ہم عمال اتنے دن سے عمال کو بجا لانے کی بات کر رہے ہیں نیکیوں کی بات کر رہے ہیں برائیوں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں بشارتیں بھی دے رہے ہیں ڈرہا بھی رہے ہیں اس کا مطلب ذہن میں یہ نہ لے لیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ان عبادتوں ریاضتوں بزرگیوں عظمتوں کردہ اور اعتاعت اور حکام پر عمل پیروی اس کی اللہ کو کوئی ضرورت ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے حکام دیے جا رہے ہیں اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تمہارا ہی فائدہ ہے چونکہ انسان سے فائدہ ہی لینے کے لیے پیدا ہوا ہے اس میں بھی تمہارا فائدہ ہے یہ نہ سمجھنا کہ اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے حدیثِ قدسی کا مفہوم ہے کہ تمام اولین اور تمام آخرین تمام جنات و تمام انسان سب اکٹھا مل کر کے ایک عبادت گزار مومنِ کامل کے دل کی طرح سب عبادت گزار ہو جائے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں کر پائیں گے اب عبادت گزار ہو جائے سوچیں سارے سجدوں کو اکٹھا کر لیا جائے سارے رکو کو اکٹھا کر لیا جائے تمام صدقات و خیرات و زکاة کی ادائیگی و حج کے مناسق تمام انسان اگر مسلمان ہو جائے اور سب عبادت کر رہے ہیں اور سب مل کر کے سوچیں کہ میری تمام نیکیوں سے رب کی ربوبیت میں کوئی اضافہ ہو تو تمہاری عبادت کرنے سے اس کی ربوبیت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے اور اتنے ہی اولین و آخرین و جنات و انسان کسی فاسق اور فاجر کے دل کی طرح گنہگار ہو جائیں سارے کے سارے لوگ سارے کے سارے لوگ فاسق اور فاجر اور گنہگار مرتقبے کبائر اور سغائر ہو جائیں تو سوچو کہ اس کی ربوبیت اور اس کی حاکمیت اور اس کی الہویت میں کوئی نقص ذرہ ورابر آ جائے تو یہ بھی نمکن ہے نہ تمہاری عبادتوں اور ریاضتوں سے اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ احکام سے سرکشی سے اس کا کوئی نقصان آئے اور یہ بھی یاد رکھ لینا اگر تمام اولین و آخرین و جنات و انسان و تمام مخلوقات کسی ایک میدان میں اکٹھی ہو جائے دن سے قدسی کے مفہو ہیں تمام مخلوقات پہلے کے بعد کے آنے والے پچھلے سب اکٹھا ہو کر کہ کسی ایک میدان میں اکٹھا ہو جائیں اور اس سے اپنی تمام خواہشات ایک آدمی کی کتنی خواہشات اور پہ سارے انسان سارے لوگ اپنی تمام خواہشات اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں تو یاد رکھنا اللہ سب کو سب کی خواہش پوری کر سکتا ہے سب کو دے سکتا ہے مگر اس کے رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی اتنا بھی کمی نہیں ہوگی مثال دیا گیا ہے اللہ سب کو عطا فرما دے سب کی خواہش پوری کر دے تو اس کے رحمت کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی ایک سوئی کا ناکہ اگر سمندر میں ڈوو دیا جائے تو سمندر کا وہ قطرہ بھر پانی اس ناکے پہ لگ جاتا ہے تو اتنا سمندر میں کم ہوتا ہے اس ناکے کے پانی اس قطرے کے قطرے کا بھی اس کے برابر بھی جو ہے اللہ کے رحمت کے خزانے میں کمی نہیں ہو سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد حدیثِ قدسی ہے کہ تمہارے عامال ہیں کیے ہوئے عامال کو میں محفوظ رکھتا ہوں تمہارے کیے ہوئے عامال کو محفوظ رکھتا ہوں پھر اس کے نتائج کے ساتھ میں تمہیں صوب دیتا ہوں پھر جو اس میں اچھا دیکھے پھر اللہ کا شکر ادا کرے اور جو دیکھے کہ ہمارا انجام برا ہے وہ صرف ملامت کرے تو اپنی ذات کو ملامت کرے اور کسی کو نہیں اس لیے کہ یہ خود اس کے اپنے ہاتھ کا خریدہ ہوا عامال ہے دوستو یہ آخرت کا تصور ہونا چاہیے آخرت کے تصور کے ساتھ جب ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارے قدم صراتِ مستقیم پر گامزن رہیں گے شیطانی راستوں سے ہم اجتناب کرتے رہیں گے برائیوں سے دور رہیں گے خرافاس سے دور رہیں گے بدکاریوں اور بےہیائیوں فہاشیوں سے ہم دور رہیں گے جب ہمارے دلوں میں آخرت کا تصور رہے گا آخرت کا تصور یہ ایمان کے کمال میں سے ہے جو آخرت کا تصور رہے گا اسے بر حاصل ہوگا اسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اسے اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور آخرت میں وہ تمام چیزیں جس کا تعلق آخرت سے ہے سب پر تمہیں یقین رکھنا ہوگا یہ آخرت ہے آخرت میں تمہیں میزان کو ماننا ہوگا پلسرات کو ماننا ہوگا حوضِ کوسر کو ماننا ہوگا اور رسول کی شفاعت کو بھی ماننا ہوگا سب پر یقین کرنا ہوگا یہ سب آخرت کا حصہ ہیں جنت اور دوزق کو بھی تسلیم کرنا ہوگا اور کتابوں پر تمام کتابوں پر قرآن مجید پر تمہیں عمل کرنا ہوگا اس کی ایک ایک حرف بات کو ماننا ہوگا دنیا کے کسی دستور کی دھجی اڑائی جا سکتی ہے اسے چھوڑا جا سکتا ہے لیکن قرآن وہ ایسا نسخے کیمیاں ہے جو تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں تمہاری رہنمائی کرتا نظر آ رہا ہے دنیا کے کسی کتاب میں تم نقص تسلیم کر لو نقص مان لو کمی بیشی سمجھ لو لیکن قرآن وہ ہے کہ ذالک الکتاب اللہ رہ بفیق کانداز تمہیں رکھنا ہوگا کہ جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِظُونَ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں ایسی بات سمجھو کہ اس کی مثل نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ ایک آیت بنائی جا سکتی ہے نہ ایک حدیث بنائی جا سکتی ہے نہ ایک بات بنائی جا سکتی ہے قرآن بے مثل ہے مکمل ہے محفوظ ہے معمون ہے قیامت تک ہے اس تصور کے ساتھ اور تمہیں کہیں اور جھانگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر تم نے قرآن کو پڑھا ہوتا دوستو اور اگر قرآن کو دیکھا ہوتا آج کتنے لوگ ہم میں ہیں انہوں نے قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے سمجھنے کی بات تو چھوڑو نہ جانے کتنے ناول نہ جانے کتنی فلمیں نہ جانے کتنے سیریل ٹائم ٹو ٹائم ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں مگر نہ ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت ہے ورنہ قرآن سمجھنے کی فرصت ہے وہ قرآن جس کی حفاظت کے لیے امام حسین نے قربانی دی دستور قرآن کی حفاظت کے لیے کربلا کا میدان ایک طرف یزید کا حاکمانہ دستور تھا اور ایک طرف اللہ کا یہ علوہی دستور تھا یزید کے فق و فجور میں قرآن کے اصولوں سے روگردانی کی تھی اب بچائے کون قرآن قرآن جس پر نازل ہوا ہے وہ گمبت خضرہ میں آرام فرما ہے اور ان کی حال کربلا کے میدان میں قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے گھرانے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئی تو یہ قرآن کے اصولوں کو بچایا ہے حسین نے قرآن کے حکام کو بچایا ہے حسین نے قرآن کو حسین نے بچایا حسین نے قرآن کو بچایا یہ موضوعات انشاءاللہ آگے آئیں گے میں نصیحت کا باپ کھولے ہوا ہوں کہ پہلے ہم حسین کی بارگاہ میں جانے کے قابل تو بن جائیں گے کم سا چہرہ لے کر کے جائیں گے کم سی جبین لے کر کے جائیں گے یہی گناہوں میں ڈوبی ہوئی آنکھوں سے ہم حسین کا دیدار کریں گے ہاتھ ہمارے معصیت میں ملوث ہیں ہم حسین کا ہاتھ پکڑیں گے ہم حسین کی بارگاہ میں جانے کے قابل بھی ہیں ارے دنیا کی بارگاہوں میں جانے والوں نہا دھو کر کے پینٹ شٹ پینٹ کر کے سوٹ بوٹ لے کر کے جاتے ہو حسین کی بارگاہ میں کیسے جاؤ گے یہی حسین کی نافرمانی لے کر کے حسین کہیں گے کیسے حسینی ہو ہماری زندگی بھر مارا لگاتے رہے ہمارے نام کی جھنڈیاں اور پرچم پھیراتے رہے لیکن ہماری زندگی کا ایک لمحہ بھی تم نے اپنی زندگی بھی نہیں ڈھالا ہمارے شب و روز کی ایک ساتھ بھی تم نے نقل نہیں کیا یہ کیسی حسینیت تم نے اختیار کیا رکھی تھی چھوڑو غفلتوں کو چھوڑو اور پامردی کے ساتھ حسین کے قدم سے قدم ملا لو حسین کہتے ہیں کہ ضرورتوں کے آگے گھٹنے مٹیک نہ حسین کہتے ہیں کہ اپنے تمام امور کو اللہ کے سفرد کر دو حسین کہتے ہیں کچھ بھی ہو جائے قرآن کے دستور سے اس پر ایمان جو تمہارا یقین نہ ہے اس یقین کے آگے کچھ ٹھہرنے نہ پائے حسین کہتے ہیں کہ قرآن کے اصولوں کی حفاظت کے لیے تمہیں کچھ بھی قربان کرنا پڑے تمہیں قربان کر دینا چاہیے مگر ہم اور آپ پڑھنا نہیں جانے اس قرآن کی حفاظت جو حسین نے کی ہے اللہ نے کی ہے حسین کے ذریعے مگر آپ اور ہم کتنے لوگ ہیں پڑھنا نہیں جانے اس میں کیا کیا احکام ہیں وہ نہیں جانے نہیں دوستو کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کرو تمہارے لیے ناس نہیں کی گئی ہے تمہیں کو سکھانے کے لیے ہدایت کے لیے ہدایت کا پیغام ہم جانیں گے نہیں ہدایت کا پیغام ہم سیکھیں گے نہیں قرآن سے ہمیں کچھ معلومات نہیں ہوگا جی نہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر ہم نے قرآن کو اصولوں کو بھول کے تاق پر تاقے نسیاں پر رکھ دیا ہے قرآن ہم سے دور رکھا ہوا رہتا ہے قرآن دور رکھا ہوا نہ ہو قرآن تمہاری گود میں ہو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو اور چلتے پھرتے رہو تو قرآن کی نورانیت تمہارے جلووں میں تمہارے پیکر میں ڈھلی اور بسی نظر آئے تو آخرت پر ایمان کے ساتھ کتاب پر بھی ایمان لاؤ جملہ کتابوں پر ایمان لاؤ مگر قرآن پر خصوصیت کے ساتھ تمہارا یقین کہ یہ آخری کتاب ہے یہ آخری رسول پر آخری کتاب ہے دفتور مکمل ہو چکا ہے نہ کسی قانون کی ضرورت ہے نہ کسی مسویدے کی ضرورت ہے بس اب جو کچھ تم زندگی کے اصول لینا چاہتے ہو اسی قرآن سے حاصل کرو اسی قرآن سے سیکھو اسی قرآن سے سبق حاصل کرو آج تو پڑھنا بڑا آسان ہے تراجم آگئے ہیں میننگس آگئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پر اپنا وقت خرچ کریں قرآن پر ہم اپنا وقت خرچ کریں گے تو قرآن ہمارے وقت کو محفوظ کر دے گا ہمارے لئے بشارت ہمارے لئے نغموں کی داستان بنا دے گا جب قرآن سے قریب رہو گے تو ہدایت سے قریب رہو گے جب قرآن سے قریب رہو گے تو نیکی سے قریب رہو گے جب قرآن سے قریب رہو گے تو بھلائی سے قریب رہو گے جب قرآن سے قریب رہو گے تو خدا سے قریب رہو گے قرآن کی قربت تو حاصل کرو تم اور قرآن دور جو تمہارے لئے نازل کیا گیا تمہیں اس سے دور نہیں دوستو قرآن کو قریب کرو اور نبیوں پر ایمان لاؤں نبیوں پر تمام نبیوں پر ایمان لاؤں ان لوگوں کی طرح نہیں کہ ایک نبی کو مانا دوسرے کو نہیں مانا دوسرے کو مانا تیسرے کو نہیں مانا اسلام کہتا ہے تمام نبیوں جو نبوت مطلقہ ہے اس میں تمام نبیوں پر ایمان لاؤں اور جو ان میں رسول ہیں ان میں ان کو خاص مانو اور جو سب خاصوں میں خاص ہو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کامل اور اقبل لاؤ نہ محمد سے کوئی تھا نہ محمد سے کوئی ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرح کوئی رہے گا آپ نبیوں کے بھی نبی ہیں آدمیوں کے بھی نبی ہیں انسانوں کے بھی نبی ہیں جناتوں کے بھی نبی ہیں آپ اللہ کے بھی نبی ہیں مخلوق کے بھی نبی ہیں اللہ نے نبی بنا کے بھیجا اس لئے ان کے نبی ہیں اور ہم سب پر پیغام لے کر کہا اس لئے ہم سب پر نبی ہیں تو نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب ان کی تمام موجزات پر ایمان لانے ان کی تمام صفات و خصوصیات پر ایمان لانے ان کی تمام عظمتوں و رفتوں و برکتوں پر ایمان لانے اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے ان خصوصیات کے جب تم حامل ہو گئے ان خصوصیات پر جب تم نے عوال کر لیا اللہ کی محبت بھی ہو گئی احکام کی پابندی بھی ہو گئی اس پر بھروسے کا جذبہ بھی پیدا ہو گیا آخرت کا مکمل یقین اور اس کے تمام مشمولات پر تمہارا یقین ہو گیا تو اب سنو تم مومن تو ہو گئے برحاصل کرنے والے ہو گئے لیکن ابھی سفر اور ہے ابھی سفر اور ہے اور صفات ہیں برحاصل کرنے کے لئے وَعْتَ الْمَالَ لَا حُبِّهِ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مال کو خرج کیا اس کی محبت کے باوجود مال کو عطا کیا خرج کیا اَلَا حُبِّهِ اس کی محبت کے باوجود پتہ یہ چلا کہ خرج کرنے میں محبت ضروری ہے محبت ہو اور مال سے تمہاری محبت ہو ایسا نہ ہو کہ مال ایسا ہو کہ بس اب چرپائی پر لیڑ گئے زندگی تمہاری شکار ہو گئی بیماریوں کا نہ تمہیں کچھ ڈاکٹر نے کھانے کو بتایا پینے کو اگدم حالت خراب ہو گئی اب تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے اور اگدم تم سڑگل رہے ہو بیمار ہو رہے ہو انتقال کے قریب ہو جا کنی کا عالم ہے پھر کہو کہ لے جاؤ لے جاؤ ہمارا مال جو ہے جاؤ اس سے یہ کر دو اس سے یہ کر دو خیر اس کا بھی عجر ہے مگر جو بیر حاصل کرنا ہے وہ اس طور پر نہیں دو جب مال کی محبت ہی نہیں بچی زندگی ہی نہیں ہے امیدوں کے چراغ ہی گل ہو گئے ہیں تو مال سے کیا محبت ہو جاؤ لے جاؤ یہ جسن کرا دو وہ جلسہ کرا دو یہ مسجد بنا دو یہ کر دو تو اس سے بیر حاصل نہیں بیر کب حاصل ہوگا جب اس مال کی محبت موجود رہے گی سرکار نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل الصدقہ کیا ہے افضل الصدقہ ایک بات اور یاد کریں صدقہ مانے کچھ لوگ ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ صدقہ مانے بس وہی صدقہ جس کے لئے بس مستحقین ہوں کچھ بھی راہ خدا میں خرج کرنے کو صدقہ کہتے ہیں صدقے کی دو قسمیں ہیں ایک صدقہ واجبہ اور صدقہ نافلہ صدقہ واجبہ زکاة قربانی فطرہ عشر یہ سب صدقہ واجبہ جو آپ اپنے ماں باپ شوہر بیوی اولاد ان کو نہیں دے سکتے باقی اس کے علاوہ جو مستحق ہیں ان کو آپ دے سکتے ہیں اور صدقہ نافلہ کسی کو رشتے دار کو کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے تو کون سا صدقہ اچھا ہے سرکار سے پوچھا گیا کہا وہ صدقہ جو تمہاری صحت رہتے ہوئے صحت رہتے ہوئے اور مال کی محبت کے رہتے ہوئے دیا جائے یعنی تمہیں فقیری کا خوف ہو مال کے کم ہونے کا اندیشہ ہو عائش و آرام کا خیال ہو کہ اگر یہ رہتا تو میں اس سے اور آرام کرتا اگر یہ مال رہتا تو میں اس سے اور اچھی زندگی گزارتا اور یہ مال چلا جائے گا تو کم ہو جائے گا بیلنس بگڑ جائے گا لگ پتی سے اب میں پچاس پتی بن جاؤں گا کروڑ پتی سے سے لگ پتی ہی رہ جاؤں گا یہ کم ہونے کا اندیشہ ہو فقیری کا اندیشہ ہو کندستی کا اندیشہ ہو اور زیادہ عائش و آرام کی خواہش ہو اور صحت بھی ہو کیونکہ صحت ہو تب ہی مال اچھا لگتا ہے صحت بھی ہو ایسے وقت میں جب فقیری کا اندیشہ ہو کم ہونے کا اندیشہ ہو عائش و آرام کی خواہش ہو اور اس میں نقصان کا در ہو ایسے وقت میں یہ در یہ نقصان یہ خواہش یہ مال کی محبت ان تمام صفات کے بعد اگر تم نے مال کو خرج کر دیا تو اسی خرج کرنے کو اللہ وہ درجہ عطا فرماتا ہے کہ تمام رکاوٹوں اور محبتوں کو باوجود جو مال بھی خرج کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی رضا عطا فرمائے گا اپنی محبوبیت عطا فرمائے گا اپنی مقبولیت عطا فرمائے گا اور تمہیں بر سے نوازے گا مال کی محبت کے باوجود مال کی محبت کے باوجود تو یہ نہ فمجھا جائے کہ مال کی محبت نہ کرے اور آدمی سب دیتا چلا جائے جی نہیں مال کی محبت ہو اس محبت کے وقت دے دیا جائے چونکہ چیزیں اسی وقت قیمت پاتی ہیں اور عیسار اور قربانی اسی وقت سے نوٹ ہوتی ہے جب چیزوں میں محبت ہوتا ہے اور صحت ہوتا ہے آپ سے کہا کہ قربانی کا جانور ہے صحیح سلامت رہنا چاہیے ہے نا اچھا رہے ایب نہ رہے تندرست رہے یہی تو کہا گیا کیوں اس سے بس لیے کہ جب اچھا رہے گا تو اس سے لگاؤ رہے گا اس پہ مال بھی کرچ زیادہ ہوگا محبت بھی رہے گی اب اس کو قربان کرو تو پھر قربانی نوٹ کی جائے اور کہہ دیا جائے کچھ بھی قربان کر ڈالو کچھ بھی قربان کر ڈالو تو پھر آپ جتنے بھی ایکسپائر جانور ہیں وہ سب سوچتے کہ قربان کر لیا تو محبت بہت ضروری ہے اس کی قیمت اسی سے متعلق لگتی جلتی ایک دوسری آیت ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ یہی بر ہرگز حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اس چیز کو نہ خرج کرو جس کو تم چاہتے ہو جس سے تم محبت کرتے ہو جو تمہاری پسندیدہ ہے جب تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیزوں کو قربان نہ کروگے تب تک بر حاصل نہیں ہو سکتا تب تک کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی تب تک جنت کا علا مقام حاصل نہیں ہو سکتا اپنی پسندیدہ محبوب چیزوں کو قربان کروگے تب اللہ کی بارگاہ میں تمہیں سرخروی حاصل ہوگی ایکسپائر چیزیں کو قربان کرنے سے نہیں ہوگی پرویز اشرفی صاحب کو اگر آپ جو نہ چلنے والی نوٹ بھی دعا کر کے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں یہ تو چلنے نہیں چلو پرویز اشرفی کو دے دیں انام میں نکال دیں گے اس سے بھی حاصل نہیں ہوگا دے تو دے ان کو دے گو یہ رکھ لیں گے مگر بارگاہ مصطفیٰ میں جو تم نے ڈھونگ رچا ہے جالی اور خالی نوٹ کا وہ پتہ چل جائے گا تو محبوب چیزوں کو پیاری چیزوں کو قیمتی چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرو ارنہ برحاصل نہیں ہوگا جیسے کی قرآن میں آیا ہے کچھ لوگوں کی جو صفات آئی ہیں کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اس کھانے کی محبت کے باوجود کھانا سے ان کو بھی محبت ہے مگر وہ اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں سب اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اہلِ بائے روزہ رکھتے کسی طرح روٹیاں پکاتے اور ان کے در پر فقیر آ جاتا تو اس کھانے کی رضبت ہے محبت ہے اسے کھانا ہے لیکن فقیر کی آواز آئی مگر انہوں نے اس کھانے کی محبت کے باوجود اللہ کی راہ میں اس فقیر کو صدقہ کر دیا دینے والے کو دے دیا مانگنے والے کو دے دیا اس کو عطا کر دیا موجود ہے محبت اس کھانے کی بھوک ہے اشتہا ہے خواہیش ہے محبت ہے مگر اس کے باوجود جو ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا انہیں معلوم ہے کہ محبت کے باوجود محبوب چیہوں کو صدقہ دے دینا یہ اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے فاطمہ قربان کر رہی ہیں اہلِ بیت خود نہیں کھاتے اوروں کو کھلا دیتے ہیں اللہ اللہ یہ محمد کے گھرانے والے دوستو ایسی قربانی جب تک محبوب چیز قربان نہیں ہوگی تب تک کی کوئی قیمت اس کا کوئی گریڈ اور اس کا کوئی درجہ بننے والا نہیں ہے وَاتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِرْرِقَابِ اور یہ مال جو ہے جو آپ خرچ کریں گے محبت کے باوجود وہ کہاں خرچ کریں گے کس کو کس کو دیں گے ان کی لسٹ بتائی گئی کہ قرابت داروں کو کس کو قرابت داروں کو قرابت میں قرابت رحم اور قرابت دوستی سو آگیا زِلْقُرْبَهِ قرابت داروں میں وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاکِينُ وَALKِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَسَ bathroom وَالْسَّائِلِينَ وَالْرِقَابِ اور قیدیوں کو قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جس نے مال خرچ کیا اس نے برحاصل کیا چاہے وہ آزاد کر دے غلام کو خرید کر کے یا مقاتب غلام کو بدلے کتابت دے کر کے آزاد کر رہے اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج کل بھی اگر کوئی ناحق اور مظلوم کہیں پر ظلم و جبر کا شکار ہو کر کے مظلومیت کا شکار ہو کر کے ناحق اگر کہیں محبوس ہو گیا ہو قید ہو گیا ہو آج بھی غریب نادار مستحق مظلوم ایسے قیدیوں کو چھڑانے میں مدد کرنا یہ اللہ کے برحاصل کرنے کا سبب ہے قیدیوں کتنے قیدی ناحق پڑے ہوئے ہیں ہمیں ان کے خاندان ان کی فیملی اور ان کے لوگوں کا خیال آنا چاہیے جو ناحق ہوں انداللہ جو گناہگار نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے بھی ہمیں اپنا اپنی منی اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے وَفِرْرِقَاب وَاقَامَ السَّلَاثَا اب دیکھئے نماز اسی لیے کہا گیا کہ صرف موہ کرنا قبلے کی طرف نیکی نہیں ہے اب نماز کا ذکر آ رہا ہے وَاقَامَ السَّلَاثَا وَا تَزْزَكَاةَا اور نماز قائم کرے اور زکاة عدا کرے اتنی دیر سے جو دینے کی بات ہو رہی وہ زکاة کی بات نہیں ہے زکاة کی بات اب کی جا رہی ہے صدقہِ واجبہ کی بات اس سے پہلے جو کی جارہے ہیں وہ سلوک کی بات کی جارہے ہیں وہ سلوک کی بات کی جارہے ہیں سلوک کرو قرچ کرو نماز قائم کرو زکاة دےو اور وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا آَحَدُ اور جو لوگ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَاسَائِ وَالدَّرَّائِ اور وہ صبر کرنے والے فِي الْبَاسَائِ فَقْرُ وَتَنْدَسْتِي وَالدَّرَّائِ بِمَارِي وَرَازَارِي وَرْنُقْسَانَاتِ مَنَ وَحِينَ الْبَاسَ اور جنگ وَجِدَالِ کے درمیانِ تو صبر کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے رضا اور اللہ کی مقبولیت حاصل کرتے ہیں اُلَائِكَ اللَّذِينَ صَدَقُونَ یہ تمام صفات پر عمل کرنے والے تمام لوگ یہی لوگ سچے ہیں قرآن کہہ رہا ہے یہی لوگ سچے ہیں یہ جتنے صفات پر جنوں لوگوں نے عمل کر لیا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں یہی لوگ پرہزگار ہیں باقی تمام مضمون کو پھر سے ایک بار انشاءاللہ کل میں پورا قرابت داروں کے انداز کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے مطابق کل ہم سمیٹیں گے جلدی آئیے گا اور جلدی جائیے گا وَاخِرُدَّاوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ یا نبی سلا ملائکہ یا رسول سلا ملائکہ یا حبی سلا ملائکہ سلوات اللہ علیکہ یا نبی سلا ملائکہ یا رسول سلا ملائکہ یا حبی سلا ملائکہ سلوات اللہ علیکہ حبیبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کس حال اب نسنائے ہم کس زخم دل کا دکھائے ہم جس بولنا بھی نہ آسکا عصب زبان کا سلام لو یا نبی سلا ملائکہ یا رسول سلا ملائکہ یا حبی سلا ملائکہ سلوات اللہ علیکہ اے حبی بے خواہ لکے دو جہاں دل ناتا کا سلام لو تمہیں پنجتن کا ہے واسطہ دل بے کسا کا سلام لو یا نبی سلا ملائکہ یا رسول سلا ملائکہ یا حبی سلا ملائکہ سلوات اللہ علیکہ اے میرے مولا کے پیارے نور کی آنکھوں کے تارے اب کسے سید پکارے ہم تمہارے تم ہمارے یا نبی سلا ملائکہ یا رسول سلا ملائکہ یا حبی سلا ملائکہ سلوات اللہ علیکہ السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ حبیب اللہ السلام علیکہ نبی اللہ السلام علیکہ ندور اللہ السلام علیکہ نورا من دور اللہ السلام علیکہ رحمتا لےاللہ Centre وعلا آلیکہ وآ lack Täبیعا شتیان اور مجزال الفاتحہ لی خمدت نوطفی بھیا حضر و بائی الحاتمہ المصطفی والموتدہ و ابنہ مول فاتمہ یا اللہ تعالیٰ جو کچھ اس میں فیلم غارق پارنج کو پڑھا گیا قبول فرما پرنے مقلتی ہوگی مدلہ ما فرما تو رحم فرمانے والا ملو رحم فرما فرمانے والا ملو رحم فرما ہم سب گناہوں کو خطاہوں کو معاف فرما اس میں فیلم جو کچھ پڑھا گیا جو کچھ بیان کیا گیا اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو کچھ نصیحتیں بیان کی گئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اہدن سعادہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما نماز روزہ کے پابندی عطا فرما یا اللہ تعالیٰ رحم فرما فضل فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتا باہ نمعیوش تم سے امی بات ان اللہ ملائکتو صلونا نبی یا اجھواللذین آمن صلو علیہ وسلم متسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا ملہ محمد وآلہ سیدنا ملہ محمد وآلہ سلیم صلو علیہ السلام وآلہ وسلم حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ حسن اللہ نیم الوکیل نیم المولا ونیم النسی سبحان ربی کا بلیوتا ممائز اللہ حسن 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 الل